بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز آج کے اس امترین وڈے میں ہم آپ کو فیڈرل بورٹ کے سکالرشپ جو سٹوڈنس کو دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جو رقم ہے وہ کتنی ہے اور وہ اس کی جو میرٹ ہے کتنے نمبر سوالوں کو وہ ملتی ہے اور اس کا جو سکالرشپ فاہم ہے وہ کیسے پور کرنی ہے اور کب پور کرنی ہے یہ ساری معلومت ہم آپ کو دیں گے ویڈیو کو انڈ تک ضرور واش کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بھی لائکن بھی دبا دیجئے تاکہ مزید آنے والے اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک مہنچتی رہے تو آئیں ویڈیو میں ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا یہ جو ہمارے پاس لیسٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہے جی پروسیجر فارسکالرشپس ان لیسٹ آف سٹوڈنس یہ دونوں یہاں پر ہے اوارڈ اوارڈ ان اوارڈ پیٹ اےốn رس 25,000 انہاں رس 50,000 فارسکالرشپس اینOS اس لیے جو میٹرک والے ہیں ان کے لئے ایک سو ساٹھ سٹوڈنٹس کو سالانہ پچیس ہزار دیے جاتے ہیں جبکہ انٹرمیڈیٹ والے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ان کے لئے ایک سال میں جو ہے وہ پچیس ہزار جو ہے وہ ساٹھ سٹوڈنٹس کو پیکے جاتے ہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں بھی یہی والا بیل چاہے تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پام ہے تو ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح پور کرنی ہے نیم یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے فادر نیم یہاں پہ اپنے فادر نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ کنٹیک نمبر لکھنا ہے اور یہاں پہ جو ہے پوسٹال ایڈریس آف دے سٹوڈنٹ یعنی سٹوڈنٹ کا جو خطو کتابت کا جو پتہ ہے موجودہ پتہ وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنی ہے اس کے بعد ایگزمنیشن پاسٹ ایس سی ٹو ایچ ایس سی ٹو یئر یعنی دو ہزار آپ نے بیس میں یا بائیس میں کس سال میں آپ نے کیا ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور یہاں پہ دو ہزار بائیس لکھنا ہے اور وہاں پہ آپ نے میریٹرک کیا ہے تو ایس سی کو اور ایس سی کی ہے تو آپ نے ایچ س سی کو آپ نے وہاں پہ مارک کرنی ہے رول نمبر بورٹ کے رول نمبر آپ نے یہاں پہ جو ہے درج کرنی ہے اور اس کے بعد گروپ آپ نے یہاں پر اپنا گروپ سینس ہے ہومینیٹیس ہے جو بھی وہ اور مارکس جو ہے یہاں پہ اپنا مارکس آپ نے جو گین کی ہے وہ کافی آف ریزل کارٹ اور اس کے بعد اپنے ریزل کارٹ کی جو کافی ہے وہ آپ نے اٹیج کرنی ہے تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی کلر ہو گئی کہ جیسے ہی آپ کا جو ریزلٹ وہ اناؤنس ہوگا اس کے بعد ہی آپ نے یہ جو فارم ہے وہ سبمٹ کرنی ہے اس کے بعد name of present institution where admission is taken یعنی آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جو آپ نے جہاں پر آپ نے admission لی ہے آپ matric کر کے matric کے بعد یا fse کر کے fse کے بعد تو اس کا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا address یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد institutions ph یعنی آپ نے جہاں admission لی ہے اس کا phone number اور date of admission یہاں پہ آپ نے درج کرنی ہے اس کے بعد name of the course undertaken یعنی جس course میں آپ نے admission لی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے duration of course یہاں پہ year میں لکھنی ہے اس کے بعد group technology وہ آپ نے group آپ نے mention کرنی ہے اور جنہیں آپ کے semester ہوتے ہیں وہ آپ نے mention کرنی ہے اور یہاں پہ آخر میں date اور اس کے بعد جو ہے signature of candidate اور یہاں پہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ certificate by the principal director وائس chancellor یعنی یہ جہاں پہ آپ نے new admission لی ہے وہاں کی جو principal ہے اس سے آپ نے یہاں پہ یہ جو studentship farm ہے اس کو آپ نے fill کرنا ہے اور وہ خود fill کریں گے اور خود اس کا stem signature وہ خود یہاں پہ وہ لگا کہ یہ جو ہے وہ پورا کرے گا اور اس کے بعد نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو farm ہے یہ کیا ہے for official use on the air اور آفیس استعمال کے لیے ہے board والوں کی آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے اس سے نیچے آ جائیں گے تو یہ والے جو last میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہم ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے اپنے father کا یا اپنا جو ہے وہ title of account یعنی نام آپ نے لکھنا ہے جس کے account ہے اور شناختی card number اور اس کے بعد bank account number name of bank with its address وہ آپ نے یہاں پر درج کرنی تھا کہ آپ کا جو scholarship جو رقم ہے وہ آپ کو اسی bank account میں transfer کیا جا سکے تو یہ ایک complete جو ہے وہ معلومات ہے اس farm کے بارے میں یہاں سے جو ہے merit list ہے 2021 کی تو یہ science group آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ science group میں جو ہے کتنے students ہیں جن کو scholarship ملا ہے تو ان کا جو merit ہے وہ ایک ہزار اٹھانوے 1098 سے شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں ماں کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 اور یہ جو ہے ٹوٹل ایک سو پین سٹوڈینٹس کو ملا ہے اور ایک ہزار بیانوے پہ یہ ختم ہوا ہے اور یہ فیمنٹیز گروپ کے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور فیمنٹیز گروپ کے جو ہے ستارہ سٹوڈینٹس کو ملا ہے اور ایک ہزار ترپن پہ ختم ہوا ہے اور یہ باروی والوں کا سکالرشپ میرک لیسٹ ہے ان کی بھی جو سکالرشپ ہے وہ ایک ہزار اٹھانوے سے شروع ہوا ہے موسیقی موسیقی ایک ہزار پچاس پہ تو یہ ان کی لارچ سکالرشپ میرٹ ہے